اسلام علیکم آج ایڈ کلاس ہم لوگ سٹوری پڑھیں گے نا اتفاقی کا انجام تو یہ ان دو بیلوں کی سٹوری جو ہے جنہوں نے اتفاق کے ساتھ شیر جو تھا جنہوں نے جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا اسے اتفاق کے ساتھ مار بگایا تھا اور اب وہ دونوں بیل جو ہیں وہ اپنی تھکر ان کی جو دور ہو چکی تھی اور وہ اپنی طاقت پر مگرور تھے ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے تو دونوں بیلوں میں جو ہے وہ یہ بات ہونے لگی اس ایک بیل نے کہا نہیں میری ساری طاقت کی وجہ سے شیر بھاگ نکلا دوسرے نے کہا نہیں اگر میرے سینگ جو ہے وہ اس کے حملے کا جو ہے جواب نہ دیتے تو ہم لوگ کبھی بھی شیر کو مار نہیں بگا سکتے تھے تو اسی طرح دونوں میں جو ہے وہ یہ جو تلخی ہے تو تو میں میں ہے یہ اتنی بڑی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے الگ الگ راستہ اکتیار کر لیا ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا اور دوسرا جنگل کے مشرق میں چلا گیا اتنے دونوں میں شیر تندرست ہو گیا یعنی جس شیر کو انہوں نے مار بگایا تھا وہ تندرست ہو گیا اس کے جو زخم ہے وہ صحیح ہو گئے تو وہ دور سے ہی دونوں بیلوں کو دیکھا کرتا تھا یعنی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب دونوں بیلوں میں نا اتفاقی ہو گئی ہے اور اب دونوں جو ہے وہ الاد الاد رہتے ہیں تو ہم میں ان کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کا شکار کر سکتا ہوں دیکھیں کہ اتفاق میں کتنی برکت تھی کہ شیر جو ہے وہ ان سے کس قدر ڈرتا تھا اور جیسے ہی انہوں نے نا اتفاقی جو ہے نا اتفاقی سے وہ لوگ رہنے لگے تو شیر نے جو ہے وہ ان کا شکار کرنے کے لیے ان کا شکار کرنے کی تھان لیے اب جو ہے وہ شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آنے لگے ایک بیل کی تاگ میں گات لگا کر بیٹھ گیا جو ہی بیل چھرتا ہوا قریب آیا تو شیر نے جو ہے وہ ایک ہی پنجہ سے گردن توڑ کر رکھ دی بیل گرا اور پھر نہ اٹھا شیر نے جی بر کر تازہ گوشت کھایا اور چلا گیا اپنے ٹھکانے واپس چلا گیا اگلے دن جو ہے وہ اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل پڑا اور جلدی اس نے دوسرا بیل بھی تلاش کر لیا شیر جو ہے وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دیلی دل میں اس کے گوشت کے مزے لینے لگا شیر جو ہے بیل جو ہے وہ بے خبر تھا کہ شیر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی تاک میں ہے جو ہی جھاڑے کے قریب آیا شیر نے انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹ پر جا بیٹھا بیل نے جو ہے وہ بہت شور مچایا اور بہت زیادہ زور لگایا تاکہ وہ شیر کو دور بگا سکے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی خالو دیر دی اور ایک ہی پنجا میں اس کی گردن توڑ دی وہ گیر پڑا اور جو ہے شیر نے اس کا گوشت کھایا اور لگو پی کر اپنی پیاس ہو جائی اور ایک طرف کو نکل گیا دیکھے کہ اتفاق میں برکت تھی اور دونوں بیلوں نے مل کر شیر کو مار بگایا اور وہی شیر جو تھا اس نے ان دونوں بیلوں کی نا اتفاقی کا فائدہ اٹھایا اور ان پر دوبارہ سے حملہ کیا اور جب وہ الگ الگ ہوئی تو اس نے دونوں بیلوں کا شکار کر لیا تو یہ آپ لوگ کی سٹوڑی تھی نا اتفاقی کا انجام تو یہ نا اتفاقی کا انجام جو سٹوڑی آپ لوگ نے اچھے سے تیار کر لینی ہے خدا حافظ